اسلام علیکم ناظرین آپ نے پرانے زمانوں پر مبنی فلموں میں اکثر بڑے بڑے قلعے دیکھے ہوں گے جن کی دیواروں پر اکثر دشمن فوج حملہ آور ہوتی ہے آج کے اس دور میں نہ صرف جنگیں لڑنے کا انداز بدل گیا ہے بلکہ یہ قلعے بھی اپنی آفادیت کھو چکے ہیں مگر زمانہ قدیم میں یہ قلعے ہزاروں انسانوں کی زندگیاں محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے تھے جس قوم یا ملک کے پاس جتنے مضبوط قلعے ہوتے تھے وہ ملک اور قوم اتنی ہی زیادہ خود کو محفوظ تصور کرتی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے دس عظیم و شان قلعوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے یہ قلعے ضرور آپ کے علاقوں کے آس پاس ہوں گے اور شاید آپ ان کی تاریخ سے بھی نواقف ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں ناظرین پاکستان کا دسویں مضبوط ترین قلعہ صوبہ بلوچستان میں واقع میر چاکر فورٹ ہے میر چاکر فورٹ پندروی صدی میں رند قبیلے کے سردار میر چاکر نے سبی بلوچستان میں تعمیر کروایا تھا یہ قلعہ اس زمانے میں تعمیر ہوا جب رند اور لاشاری قبیلے کے درمیان تیس سال تک لگتار جنگیں ہوئی تھی اس قلعہ کے اندر پورا ایک گاؤں آتا تھا اس میں ایک کاروان سرائے اور بہت بڑی مٹی کی فصیل تھی اب یہ قلعہ مرمت نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے پاکستان کا نوہ مضبوط ترین قلعہ رام کورٹ فورٹ ہے جو آزاد کشمیر کے علاقے زلہ میر پور میں منگلہ ڈیم جھیل کے درمیان میں ایک پہاڑی پر واقع ہے یہ قلعہ سولوی صدی میں یہاں کے ایک مسلمان راجہ نے تعمیر کروایا تھا اس قلعہ کی خاص بات اس تک پہنچنے کے لیے عمودی چڑھائی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی فوج اس قلعہ کے آس پاس توپیں یا بہت بڑی فوج نہیں لا سکتی تھی اس قلعہ تک پہنچنے کے لیے راستہ تنگ تھا سکھ راجوں نے بھی اس قلعہ کا زبردست استعمال کیا تھا اس قلعہ میں صرف ایک ہی بڑا دروازہ تھا اس قلعہ کی وجہ شورت انچی فصیل اور منگلہ ڈیم کی جھیل ہے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے پاکستان کا آٹھمہ بڑا قلعہ دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے مقام پر واقعی اٹک قلعہ ہے یہ قلعہ مغل شہنشاہ اکبر نے سولویں صدی عیسویں میں تعمیر کروایا تھا اس قلعہ کی لمبائی ڈیڑھ کلومیٹر سے زائد ہے اور اس کے چار بڑے دروازے اور انچی فصیلے ہیں یہ قلعہ ماضی کی کئی مغل پتھان سکھ افغان جنگوں کا چشم دید گوار رہا ہے یہ قلعہ پہلے مغل سلطنت کا حصہ رہا پھر ستنہ سو اٹھاون میں مراتھوں نے اس پر قبضہ کر کے اسے اپنا سرحدی قلعہ بنا دیا تھا پانی پتھ کی تیسری لڑائی سے پہلے احمد شاہ دورانی نے اسے مراتھوں سے چھین کر افغان فوج کے حوالے کیا تھا اٹھارہ سو بارہ میں افغانیوں سے یہ قلعہ سکھوں کے قبضے میں آیا تھا انگریزوں نے اٹھارہ سو پچاس میں اسے خالصہ سرکار کے خاتمے کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا اور یہاں ایک لوہے کا پل بھی تعمیر کروایا تھا اب یہ قلعہ پاک فوج کے قبضے میں ہے پاکستان کا ساتھوں دیو حیکل قلعہ سکردو فورٹ ہے جو گلگت بلتستان کے خطے سکردو میں واقع ہے یہ قلعہ سکردو کے ایک پہاڑ پر سکردو ریاست کے راجہ علی شیر خان نے تعمیر کروایا تھا اسے سولوی صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اس قلعہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ اس پر مغل شہنشاہ اورنگزیب نے بھی حملہ کیا تھا مگر وہ یہ قلعہ فتح نہیں کر سکا تھا اس قلعہ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کی انچائی اتنی ہے کہ اس قلعہ سے پندرہ بیس کلومیٹر دور تک نظر رکھی جا سکتی ہے آج بھی اس قلعہ سے سکردو شہر سارا نظر آتا ہے پاکستان کا چھٹا خوبصورت ترین مگر خطرناک قلعہ کا نام التد فورٹ ہے یہ بھی گلگت بلتستان کے ظلہ ہنزہ میں واقع ہے یہ فورٹ گیارہ سو سال پرانا ہے یہ قلعہ یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج لسٹ میں بھی شامل ہے یہ قلعہ تقریبا ہزار سال تک ہنزہ کے راجہ کا محل بھی رہا ہے التد فورٹ کی دیواریں مٹی اور پتھر سے بنائی گئی تھی اور چھتیں بھی مٹی کی تھی اس تک پہنچنے کے لیے ایک دشوار ترین راستہ تھا التد فورٹ کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ پاکستان کی قدیم ترین کلوں میں سے ایک ہے پاکستان کا پانچوہ مضبوط ترین قلعہ بالاہسار فورٹ پشاور ہے بالاہسار فورٹ کی تاریخ نامعلوم ہے البتہ ساتھویں صدی عیشوی میں چین کے ایک سیاہ نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا یہ قلعہ ستھویں صدی میں افغان حکمران درانیوں کے شاہی ریاحشگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے اٹھارہ سو تئیس میں سکھوں نے جب پشاور پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا اٹھارہ سو انچاس میں تیسری سکھ انگلو جنگ کے بعد یہ قلعہ انگریزوں کے پاس چلا گیا تھا یہ قلعہ دس ایکر رکبے پر تعمیر ہے یہ قلعہ اب بھی سکاوٹ کا ہیٹ کوارٹر ہے پاکستان کا چوتھا طاقتور ترین قلعہ صبح سندھ کے ظلہ رانی کوٹ میں واقعے رانی کوٹ فورٹ ہے اس قلعے کی خاص بات اس کی بتیس کلو میٹر طویل دیوار ہے جسے دیوار چین کے بعد دوسری بڑی دیوار مانا جاتا ہے رانی کوٹ قلعہ کب کیسے اور کس نے تعمیر کیا تھا تاریخ اس کے بارے میں مکمل خاموش ہے البتہ کچھ مورخین اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید ایران کی ساسانی سلطنت نے اسے تعمیر کیا تھا البتہ یہ قلعہ ستروی صدی میں تالپور ریاست کا حصہ بن گیا تھا اس قلعے کے اندر ایک اور چھوٹا سا قلعہ بھی موجود ہے پاکستان کا تیسرا مضبوط ترین قلعہ بہاولپور شہر سے اسی کلو میٹر دور قلعہ دراور ہے جو ستروی صدی عیسوی میں بہاولپور ریاست کے عباسی حکمران نے تعمیر کروایا تھا یہ قلعہ سہرائے چورستان کے این وست میں واقع راجستانی ریاست جیسل میر کے حملے سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا اس قلعے کا مرکزی دروازہ اتنا وسیع ہے کہ دو ہاتھی ساتھ گزر سکتے ہیں اس قلعے کے اندر ایک مزار مسجد پرسرار سرنگیں جیل خانہ شامل ہیں اس قلعے کی تعمیر کے وقت اس قلعے میں لگنے والی اینٹیں چالیس کلو میٹر دور احمد پور سے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کسی گئی تھی ایک اینٹ احمد پور سے انسانی ہاتھ میں آتی اور قلعے میں آ کر آخری انسانی ہاتھ سے نکلتی تھی اب آتے ہیں پاکستان کے دوسرے مضبوط ترین قلعے جو کہ زلہ جہلم میں واقع روتاز فورٹ ہے یہ قلعہ پندروی صدی عیسوی میں شیرشاہ سوری نے جہلم میں اس وقت تعمیر کیا تھا جب اسے یہاں کے گکھڑ قبیلے کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ قلعہ خطہ پٹوار میں واقع ہے اس کے دور اطراف تغیانی نالے آتے ہیں اور ایک طرف گھاٹی اور جنگل واقع ہیں اس قلعے کی تعمیر میں بڑے بیمانے پر انٹوں کے بجائے پتھروں کا استعمال ہوا ہے جو اس قلعے کی مضبوطی کا راز ہے یہ قلعہ تین لاکھ مزدوروں نے چار سال سات ماہ اور اکیس دن میں مکمل کیا تھا یہ قلعہ چار سو اکر رکبے پر مشتمل ہے اس قلعے میں کمز کم ایک لاکھ فوج بیق وقت رہ سکتی تھی اس قلعے کے بارہ بڑے دروازے تھے اور 68 بریج تھے اس قلعے کے اندر راجہ مان سنگھ ہویلی، رانی محل، مکبرہ خیرن نسا، فانسی گاٹھ اور پانی کی تین بالیاں بھی موجود ہیں اب ہم پاکستان کے سب سے بڑے قلعے جو مضبوطی، خوبصورتی اور فن تعمیر میں نادر نمونہ ہے اس کا ذکر کریں گے جی ہاں دوستو ہم پاکستان کے دل لاہور میں واقع بادشاہی قلعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ویورز یوں تو قلعہ لاہور کے بننے کی ابتدائی تاریخ کسی کو معلوم نہیں البتہ محمود غزنوی دور کے سکے بھی اسی قلعے میں ایک کھدائی کے دوران ملے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قلعہ گیارویں صدی عیسوی میں بھی موجود تھا موجودہ بادشاہی قلعہ پندرویں صدی عیسوی میں مغل شہنشاہ اکبر نے تعمیر کیا تھا قلعہ لاہور پکی ہنٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے ماضی میں اس قلعے کے اکب میں راوی دریا بھی بہتا تھا جو اب بہت دور اس قلعے سے جا چکا ہے اس قلعے پر اکبر جہانگیر شاہ جہان سبھی مغل شہنشاہوں میں اپنے اپنے دور میں تعمیرات کروائی تھی سترہ سو نینانوے میں رنگجیت سنگھ نے یہ قلعہ فتح کر کے سکھوں کی بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی جو پنجاب، خیبر پختونخواہ، کشمیر اور افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی اٹھارہ سو چھالیس میں پہلی انگلو سکھ لڑائی کے بعد یہ قلعہ سکھوں نے انگریزوں سے چھین لیا تھا قلعہ لاہور کی دیدہ زیب نمائش کا منظر پیش کرتے یہ مقامات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں مصور دیوار، کالا بریج، دیوان خاص، موتی مسجد، حضوری باغ اور بارہ دری شامل ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی ہماری ٹیم اگلی ویڈیو میں پاکستان کے ان شاہی محلوں کا ذکر کریں گے جہاں آج بھی نواب خاندان رہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بندے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ